اگلا سوال علی بھائی کی ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ قصاص عثمان نہ تو حضرت علی نے لیا اپنی دور اخلافت پر نہ حسن نے لیا نہ حسین نے لیا یہ بندے گے کام پہ آخر حسین نے کہاں سے لینا تھا ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے پر مانگی تھی نا تو انہوں نے لیا یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو نٹ شیل میں ہی بات بتا دیتا ہوں بسیکلی جو قصاص عثمان والا مسئلہ ہے وہ سادہ نہیں ہے حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے لیکن جو ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی میں تو حتی یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کی ہے پوائنٹ تو ویلڈ تھا وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے اس کے سے زولہ کیسی چیز کی لیکن ایکسٹریم پہ چلے گئے ادھر بھی حضرت عثمان کی جو پالیسیز تھی اس کے ایسے لوگ خلاف ہوئے پوائنٹ تو ویلڈ تھا لیکن پھر ان کے قتل کے اوپر امادہ ہو گئے اور بیچ میں شرارتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں میرے بھائی آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قتل ہونا تو آپ شام کو ذرا میڈیا نکال کے دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہے سب کچھ ہے اگلے دن اخبار پڑھیں آپ کو ہر اخبار میں ڈیفرنٹ سٹوری ملے گی جس کی اب تازہ مثال مولانا سمیع الہاق صاحب کا قتل ہے جب ان کو قتل کیا گیا تو اس دوران مختلف ٹی وی چینلز کچھ کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ جا رہے تھے راستے میں کسی نے فائرنگ کر دی کوئی کہہ رہے تھے نہیں چاکوں سے حملہ کر دیا پھر بعد میں آیا کہ نہیں وہ گھر میں گز کے کیا اور پھر پوسٹ مارٹم کیا ہونا کچھ بھی نیرزلٹ ہی نہیں کلا اس میں سے سب دی سب چیز کریدری رہ گیا یہ آج کے دور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس زمانے میں کیا تھا باقی وہ جو یہ کہنا کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے اور وہ کہہ جی مجھے قاتلین عثمان کا پتہ ہے میں نے جناب قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے آپ میرے والے کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا باپ مر جائے اور وہ جا کے کوڑ میں جا کے مقدمہ کر دے کہ مجھے پتہ ہے میرے باپ کا قاتل کون سا ہے میرے والے کریں میں خود اس کو گولی باروں گا تو کوڑ مارنے دے گی کوڑ کہے گی بھئی مقدمہ چلو ثابت ہوگا تو تب نا اس طرح نار کی تو نہیں یہ بنانا رپبلکس تو نہیں ہے تو حضرت علی خریفہ راشد تھے ایک ذمہ دار آدمی تھے ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا وہ معاملات آگے چلتے دلائل سامنے آتا ہے پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے تو وہ تو انہیں نہیں دیا انہوں نے تو ان جنگوں میں ہی الجھا دیا پکڑ کے معاملہ ہی پورا کا پورا تلپٹ کر دیا اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن سے پھر بعد میں شو ہوگی نا انٹینشن کیا تھی انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے اور صحیح بخاری میں آگیا فور ون زیرو ایٹ کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کناہ کر کے کہتے ہیں میں ترے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو ٹھیک ہو گیا اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آپ رسیج پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ قصاص عثمان مولا مسئلہ possible ہی نہیں تھا کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی ویلیبل بھی نہیں تھا صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے باقی آپ دیکھ لیں حضرت جو علی کا قاتل ہے عبدالحمن بن ملجم اس کا نام آیا ہے نا عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا ہے نا حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فراز فروز کا نام آیا ہے نا عزمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے محمد ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گسے داڑی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھ اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گے بس اتنا ملتا ہے باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحاب بھی شامل تھے ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے تو اس کی ایسے ریوینج ہو گئے تھا اور وہ بدری صحابی تھے میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے عزت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے کیونکہ لوگوں میں ریوینج پائے جاتا تھا دوسرا لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے صرف محاصرہ ہی کیا ہے اور پھر وہ محاصرہ پھر ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے بھال حضرت عثمان کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی ذات کے خاطر کسی کو برطلوار نہیں اٹھائی ہے اگر وہ چاہتے تو دو ڈائی سو تین سو بندہ سا مروانہ کو مشکل کام تھا کوئی بھی نہیں تھا لیکن کہتا تھا مدینہ تو رسول میں خون میری ورہ سے نہیں مجھ سے اقتلاف ہے ٹھیک ہے کریں تو یہ انہوں نے نہیں کیا ہے خلافت اور ملوکیت کے دو جملے میں نے نا انڈرلائن کی ہیں مولانا مدودی کتاب کے جو سمجھ لیں کہ وہ بہترین جملے ایک یہ بلا جملہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ خلافت اور ملوکیت کا فرق ہے خلافت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو خلیفہ مر جاتا ہے لیکن اپنے لئے خون نہیں باتا اور ملوکیت میں جائز بات بھی ہونا وہ قتل عام شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا حضرت علید میں بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے پر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے جیسے ہیں آج کے ہم کہتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹر یہ نون سٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی خلافت خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے دوسرے خلافت اور ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے میار کو خطرے میں ڈال دیں گے لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے میں کہتا ہوں جی مدودی صاحب زیادہ سوٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا اتنے بڑے معاملات جس کو پتا ہوں تو یہ ایک جملہ لے کے وہ سائیڈ پہ ہو جائے یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس موری کتاب باقی تو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس طریقے سے یہ ہوا ہے پڑھنے والی کتاب